کانگریس کے باغی ویدھائکوں نے کملنات اور کملنات سرکار کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم بندھک نہیں ہیں اور کملنات سرکار سے ہمیں خطرہ ہے ہمیں پریاب تک کیندریہ سرکشہ دی جائے تو ہم بھوپال چلے جائیں گے ان ویدھائکوں نے کہا کملنات کی سرکار آلپومت میں ہیں اور اب انہیں استیفات دے دینا چاہیے ویدھائکوں نے کملنات سرکار کو دلالوں کی سرکار بھی کہا ہے کانگریس کے باغی ویدھائکوں نے مکہ منتری کملنات کے دعوے کی ہوا نکال دی ہے اور ان کو اسطیفہ دینے کی صلحہ دی ہے بینگلورو میں سب ہی ویدھائکوں کے ساجہ پریس کانفرنس کر مکہ منتری کملنات اور ان کی سرکار اور عدھکاریوں کو کڑھ گھرے میں کھڑا کیا ہے ویدھائکوں نے صاف کہا ہے کہ وہ اپنی مرجی سے آئے کسی نے بھی ہمیں یہاں بندھک نہیں بنایا ہے سب ہی نے اپنی اپنی باتے رکھی اور کہا کہ سی ایم کملنات کا پورا دھیان صرف چھنوارا میں وکاک کرنے پر ہی تھا ہمارے چھتر کی سماسے سننے کے لئے پندھا منٹ کا بھی سمیں نہیں ہوتا تھا کملنات سرکار میں منتری رہی مرتی دیوی نے کہا کہ جو تیرہ دیتے سندھیا ہمارے نیتا ہیں اور ہوں نے ہمیں راجنی کی کرنا سکھایا ہے میں ایک گریب کی بیتی ہوں میں ہمیشہ ان کے ساتھ ہی رہوں گی اگر وکوے میں کوتے ہیں تو بھی گووین سنگھ راجبوت کا کہنا تھا کہ سی ایم کملنات کے پاس ہماری بات سننے کے لئے پندھا منٹ کا بھی سمیں نہیں ہوتا تھا تو ہم اپنے چھتر میں وکاک کرنے کے لئے کس سے بات کرتے ہیں پہلی بات تو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ بہت بار ہم لوگوں نے میڈیا میں سنا کہ ہم لوگ بندھک بنائے گئے تو آپ ساہے لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ بندھک نہیں سویکچھا سے آئے ہوئے دوسرا ہم مدبردیس کی طرف جائیں تو مدبردیس سرکار جب بنی پندرہ سال ہم لوگ دپکس میں بیٹھیں اور سرکار جب بنی تو سرکار میں دو لوگوں کے چہرے سامنے کی راہول گاندی جی نے سندیا جی اور کمالا جی لیکن یہ پورا پردیس جانتا ہے کہ سندیا جی کے چہرے پر مدبردیس کی سرکار بننے میں ایک بہت بڑی بھومکہ تھی سرکار بننے کے بعد سندیا جی کو مقمنتی نہیں بنایا گیا کمالا جی مقمنتی بن گئے ہم لوگوں کو لگا کہ سب ٹھیک ٹھاک رہے گا لیکن مقمنتی بننے کے بعد جو کمالا جی کا بیوہار ہم لوگوں نے دیکھا میں منتری رہتے ہوئے کہہ سکتا ہوں کہ کبھی بھی پندرہ بینٹ بھی انہوں نے ہم کو سانتی پوروک نہیں چھنا آخر ہم چھتر کی سمجھیاں کے بارے میں کسی بات کریں گے سادھا پریس کانفرنس میں حردیب سنگھ ڈنگ نے کہا کہ منصور چھتر سے میں ویڈھاک ہوں کسانوں کے گولی کانٹ کے دوران میں بھی وہاں تھا راہو گاندھی آئے لیکن مجھے ملنے نہیں دیا گیا سی ایم کے پاس ہمارے لیے دو منٹ کا بھی سمجھ نہیں ہے کانگریس کارکرتہ کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی اور سی ایم بھی ہماری نہیں سنتے ڈنگ نے کہا کہ یہ دلالوں کی سرکار ہے ہمارے آویدن پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی تھی لیکن اگر دلال وہی بات لے کر جاتے تو اس پر کاروائی ہوتی تھی انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں بندھک نہیں بنایا گیا ہے ویڈھاک راج وردھن سنگھ ڈتی گاؤں نے کہا کہ میرے ساس دھوکا ہوا سی ایم کملنات میرے چھتر میں کہہ کر گئے تھے کہ آپ ویڈھاک کو نہیں منٹری کو بور دے رہے ہیں مجھے کچھ نہیں بنایا گیا راہل گاندھی نے بھی ہماری بات نہیں سنی میں لگتا سی ایم کملنات کے لئے لڑتا رہا لیکن انہوں نے میرے چھتر پر کوئی دھیان نہیں دیا میرے ساتھ دھوکا ہوا اس سرکار میں سب سے سینئر نیتا ویساہولال سنگھ کو چھوڑ کر سبحاش یادب کے بیٹے کو منٹری بنایا گیا جمنا دیوی کے رشتدار کو منٹری بنایا گیا اور بھی نیتاوں کے رشتداروں کو منٹری بنایا گیا یہ صحیح نہیں تھا ویساہولال سنگھ نے کہا کہ میں انیس سو ستاسی سے کانگریس ویڈھاک ہوں مجھ سے سینئر ویڈھاک ویڈھان سبھا میں کوئی نہیں ہے جب میں سی ایم سے بات کرنے جاتا ہوں تو بولتے ہیں چلو چلو کل بات کریں گے ہم لوگ راہل گاندھی کے پاس گئے راہل گاندھی سے بڑا کوئی نیتا نہیں تھا پارٹی کے ادھیکش تھے میں ویساہولال جی, کے پی سنگی, ایدن سنگی, ہنہاں کاورے ہم سب ان کے پاس گئے راہل گاندھی جی سے ہم نے سب نے کہا کہ صاحب ہمارے ساتھ انڈیائے ہوا راہل جی نے پوچھا چلی آپ بتائیے کیا فورمیل ہونا چاہیے میں نے کہا صاحب سینئورٹی اور میرٹ دو خریٹی ہے ہونچی اور منتر مدل بنانے کے تو مجھ سے بولے تم تو تیم بار کہی ہو بساہولال جی چھ بار کے ادھل سنگی چار بار کے کے بسنگی چھ بار کے میں نے کہا صاحب بالکل صحیح آپ ان کو بنا دی ہمیں نے منائی ہے لیکن یہ صحیح ہے میں نے کہا ہم نے مافہ کے خلاف لڑا ہی لڑی برشتا چاہتے ہیں سرکار بنے ابھی ایک نیتا کا بیان آیا تھا کہ اس لیے سرکار گرنے جا رہی ہے کیونکہ بھاجپا گرا رہی ہے کیونکہ مافہ کو ہوتا نہیں مدی پردیش کا سب سے بڑا مافیا دھار جلے میں کانگریس پارٹی کو چلا رہا ہے جس نے کانگریسوں کی حتیہ کری ہے اس کی ویدوار آگوگرڑ کی بیٹی آج بھی نیای مانگ رہی ہے اس کا جواب ناکر ملان جی کے پاس ناکر انگریس کا ناکری سرکار کے میں آج سے نہیں پراکاش سن سیسی جی جب یہاں مرد پردیش کے موسمنٹری رہے اس سمیں میں دیوہ میں پڑھتا تھا میرا میٹر بھامر سنگھ کوٹے نے چناؤ لڑا اور بہتر میں وہ منتری بنے تب سے میں کانگریس میرا میں آج چھ بار کا بیدھایک ہوں اور یہاں جتنے بیچے ہیں یہاں نہیں بھاج بہو کانگریس میں جو بھی ہیں مجھ سے سینئر بیدھان سب ہمیں کوئی نہیں ہے میرے جیسے بیدھایک جب ہم کسی کام کے لیے جاتے ہیں ان کے پاس سمیں نہیں ہے چلو چلو کر دیتے ہیں کہ چلو بار میں بات کریں گے گووین سیگھ راجپوٹ نے کہا کہ جو تیرہ دیتے سندھیا پر اگر بھوپال میں حملہ ہو سکتا ہے تو ہم پر بھی ہو سکتا ہے کنسی اس ترکشہ بل کی اپستیتی میں ہم شام کو ہی بھوپال جا سکتے ہیں چھے ویدھائکوں کے اسطیفے منجور کیے گئے تو سولہ کے کیوں نہیں ہم سب ہی اپچناو کے لیے تیار ہیں بینگلورو میں موجود ویدھائکوں نے میڈیا کے سامنے آ کر کہا کہ ہمیں یہ سوچنا ملی کی ہم بندھک بنائے گئے ہیں لیکن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے ہم سوطنطر ہیں اور اپنی مرجی سے یہاں ہیں گووین سیگھ راجپوٹ نے کہا کہ جب جناب لڑا گیا تو دو چہرے سامنے آئے جس میں کملنات اور جوتیرہ دیتے سندھیا تھے اس کے بعد سندھیا جی کی جگہ کملنات کو سی ایم بنائے گیا سی ایم بننے کے بعد ان کا بیبھار بدل گیا ہمارے ویدھان ثبہ چھیتر کے لیے انہوں نے کوئی پیسہ نہیں دیا سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھےلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیاپار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز موسیقی